نبی پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف اللہ ہمیں پھر لے جائے اللہ بار بار سبی کو حرمین کی سعادت اور زیارت عطا فرمائے مسجد نبوی شریف چھوٹی دیواریں خجوروں کی شاخیں ہیں نبی پاک کا ممبر ہے حضور خطبہ جمعہ دے رہے ہیں حضور خطبہ جمعہ دے رہے ہیں ایک سے آبی کھڑے ہو گئے سونیاں کہت سالی شروع ہو گئی ہے بارش نہیں ہو رہی جانور بھوکے ہیں فصلے تباہ ہو گئی ہیں سونیاں دعا تو فرمائیں اللہ کے معبوب نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی تو مسجد میں بیٹھے تم خود دعا کر لو حضور دعا فرمائے میرے معبوب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ممبر پر بیٹھے حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے سرکار نے صحابہ فرماتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے حضور کے دعا کے لئے ہاتھ چہرے پر نہیں آئے تھے کہ بادل برسنا شروع ہو گئے اور سرکار ممبر سے بھی اترے نہیں تھے کہ حضور کی داڑی جو تھی وہ بارش کے پانی کے کتروں سے بھر گئی فرماتے پھر پورا جمعہ جمعہ والا دن ساری بارش ہوتی رہی ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش پیر بھی بارش اگلا جمعہ آ گیا بارش برس رہی ہے وہ صحابی پھر گھرے ہو گئے یا رسول اللہ دعا فرمائیے اب تو رستے بھی ختم ہو گئے ہیں اب تو جانور بڑے فربا ہو گئے ہیں محبوبہ دعا فرمائیں حضور نے پھر دعا کے لئے آدھ اٹھائے پھر دعا کے لئے آدھ اٹھائے محبوبہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک مولا اب مدینہ شریف شہر سے باہر بارش ہو جائے مدینہ شریف میں بارش نہ ہو صحابہ فرماتے جیسے ہی حضور نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو مدینہ کا مطلع بے الکل صاف ہو گئے صاف ہو گیا مدینہ پاک کا مطلع مسجد نبو شریف ہے حضور ممبر پر ہیں خجوروں کی شاخیں وہ لوگ جن کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے ہر کام کو وہ بدت کہہ دیں گے ہر کام کو وہ شرک کہہ دیں گے بھئی حضور کے دور میں تو کچھی مسجد تھی تھی نا مجھے آپ یہ بتائیں کس حدیث سے آپ لوگوں نے اس سے دلال کیا ہے کہ اب مسجدوں میں جو ہے وہ بہترین ماربل لگایا ہے سنگ مرمر لگا دیا یہ کہاں سے ثابت ہے یہ تو بدت ہے نا یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھی اس لیے ہر چیز جو نئی ہو اس کو بدت نہیں کہتے مسجدیں ہر مسلک کی پھر بدت ہو گئی سپیکر بدت ہو گئے گیزر بدت ہو گئے ایسی بدت ہو گئے حضور کے دور میں تو یہ نہیں تھا بلکہ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب زمین پہ سجدہ کرتے تو زمین کی مٹی ہماری پہ شانی کو لگتی مجھے بتائیں کس کی لگتی ہے قرآن حدیث اجمع امت اور قیاس قیاس کیا ہے کہ اب جس چیز کی ضرورت ہے ہاں رسول اللہ نے اور رب کے قرآن نے اس کو منع نہ کیا اور اس کا کرنا جائز اور حلال ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کا مجمع جب دیکھا نا تو حضور مسکرائے ممبر بھی بنایا یہ میں نے بات پہلے عرض کی ہے کسی موقع پر فرماتے ہیں سرکار نے بدبو اور پسینے کی سمیل کو محسوس کیا تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا آئندہ جمعہ پہ جب آؤ تو غسل کر کے آیا کرو جمعہ کے لئے غسل کر کے آیا کرو یہ حضور کا حکم بھی ہو گیا مدینے والے کی سنت بھی ہو جمعہ کے لئے غسل کرنا فرمایا جمعہ کے لئے نیا لباس پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دو عیدے ہیں یہ ربی الول کان سے آگئی حضور نے کیا فرمایا فرمایا یوم الجمعاتی سید الایام جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کا دن مومن کے لئے عید کا دن ہے اور بھئی جس کے صدقے جمعہ ملا وہ دن تو عید کا ہو گیا جمعہ کا دن تو عید کا ہو گیا تو اس نبی کی ولادت کا دن عید کا دن کیوں نہ ہوا